بیہار جھارکن آج ہم اپنے اس خاص پیشکش میں جھارکن کے مکہ منتری کے ایکشن اور بیہار کے سی ایم کے ریاکشن کی چرچہ کریں گے یہ چرچہ آج آپ سب کو دیکھنی چاہیے کیونکہ ہم صرف خبر ہی نہیں دکھائیں گے خبروں کی پیچھے کے مرم اور اس کے امپیکٹ پر بھی چرچہ کریں گے کیونکہ بیہار اور جھارکن میں حال کے دنوں میں آپرات کی گھٹنائیں بڑی ہیں آپرات کی بڑتی گھٹناؤں کے بعد سوال سرکار پر اٹھ رہے ہیں حالکہ دونوں راجیوں کے سی ایم نے جس طرح سے آپرات کنٹرول کرنے کے لیے تیور دکھائے ہیں اس سے جنتہ تھوڑی راہت محسوس کر سکتی ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ پٹنا سے زی میڈیا سموادتہ بریج موہن پانڈے جڑے ہوئے ہیں اور رانچی سے زی میڈیا سموادتہ منیش مہتہ موجود رہیں گے ہم بیہار اور جھارکن کے حالات اور دونوں راجیوں کے سی ایم کے تیور پر چرچہ کریں گے لیکن ضروری اس سے پہلے آپ کے لیے ہے کہ سی ایم صاحب کے تیور ہیں کیسے بیہار کی پہلے بات بیہار میں حال کی دونوں میں آپرات کی گھٹنائیں بڑی ہیں اور ان گھٹناؤں کو لے کر سی ایم نتیش کمار گمبھیر نظر آ رہے ہیں پٹنا میں انہوں نے کہا کہ پولس کی اور سے کتاہی کی بات سامنے آئی تو دوشی ادھکاریوں کے خلاف تتکال کارروائی ہوگی اپراد پر تو پورا نردیس دیا ہے کابو پانے کے لیے اور ہر طرح کی کارروائی لوگ کٹتے ہیں ایک ایک گھٹنا کے پیچھے کہیں سے پولس کے دوارہ کتاہی نہیں بڑھتی جا رہی ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی کتاہی کی بات سامنے آئے گی ویسے ادھکاریوں پر تتکال کارروائی ہوگی زاہر ہے یہ تیور بتانے کے لیے کافی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپراد کی بڑھتی گھٹناوں پر لگام کر سکتی ہے بریجموہن ہمارے ساتھ موجود ہے بریجم زاہر ہے یہ بیان ایک بڑا بیان ہے اپراد کی بڑھتی گھٹناوں کو لے کر اور بڑی راحت جنتہ کے لیے بھی اس بیان کے بعد سسٹم پر کتنا اثر آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا کچھ حل چل اس بیان کے بعد دیکھئے سمیت اس بیان سے جنتہ کو تھوڑی راحت جرور ملے گی لیکن یادی پوری طرح سے راحت کی بات یادی نتیز کمار کرتے ہیں تو انہیں ایکسن لینا ہوگا جس طرح سے لگاتار اپراد بڑھے ہیں لگاتار لوٹ خسوٹ ہوئی ہے اس میں ایکسن لینا پڑے گا نتیز کمار 2005 میں جب مکھے منتری پدکہ انہوں نے سپت لیا تھا تو انہوں نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ پہلی دوسری اور تیسری پراتھ مکتہ جس طرح سے اپراد کی گھٹنائیں بڑھی ہیں اس میں نتیز کمار کو پھر سے ایکسن لینا پڑے گا پھر سے پرانے رول میں آنا ہوگا اس بیان کے بعد سبر یہ بھی ہے کہ ڈی جی پی نے ترنت بیٹھک بلائی ہے پولس محکمے میں خلبلی مچی ہے اس بیان کے بعد بلکل مچنی لاجمی ہے کیونکہ نتیز کمار اس بات پر چنتت نجر جرور آئے ہیں میں بیدھان سبھا میں تھا ان کے چہرے پر ساپ طور پر سکن تھی جس طرح سے لگاتار اپراد بیہار میں بڑھ رہا ہے جس طرح سے لوٹ خسوٹ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں ہتیائیں ہو رہی ہیں اس پر ان کے چہرے پر سکن جرور تھی ان کا جو ایمیج رہا ہے لگاتار اس بات کو لے کر وہ چنتت ہے کہ انہوں نے بیہار میں گوڈ گورننس دیا تھا اور اسی کو وہ لاغو کرنا بھی چاہتے ہیں پہلے ہی دن جب انہوں نے سپت لیا تھا پہلے ہی دن انہوں نے law and order کو لے کر بیٹھا کی تھی سمیت اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ڈی ایم اور تمام اس پی کو بلا کر انہوں نے یہ بات جرور بتائی تھی کہ اس بار بھی ان کی پرات مکتہ گوڈ گورننس ہی ہے اور اسی کو لے کر نتیز کمار لگاتار چنتت بھی ہیں لیکن اپراد کافی ہو چکے ہیں اپراد کی گھٹنائیں روز گھٹ رہی ہیں لگاتار ہم آکڑے دکھا رہے ہیں ٹی بے سکرین پر لگاتار وہ آکڑے چل رہے ہیں کہ کس طرح سے دن بر دن لگاتار اپراد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نتیز کمار کو اس کی چنتہ تو جرور کرنی چاہیے کیا اس بیان کے بعد کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ عدکاریوں کو بخشا نہیں جائے گا اگر کتا ہی برتتے ہیں اور ڈی جی پی صاحب کی پھر اس کے بعد میٹنگ ہو جاتی ہے کیا اس بیان کے بعد کیا ٹرانسفر پوشٹنگ جیسے کارروائی بھی ہو سکتی ہے تبادلے بھی ہو سکتے ہیں عدکاریوں کے کیونکہ کئی زلوں میں لگتار اپراد کی گھٹنائیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں تو کیا ان زلوں کے ایس پی بھی بدلے جا سکتے ہیں عمومن آپ نے سرکار میں کارروائی دیکھی ہے اس طرح کے کارروائی سی ایم صاحب کا اس بیان اس طرح کا بیان آتا ہے تو سنکیت اس میں صاحب جھلگتے ہیں بلکل ابھی تک جو تبادلوں کا دور چلا ہے سمیت تو ان تبادلوں میں ابھی تک بھی بھاگوں کے ادھکاریوں کے تبادلے ہوئے ہیں لیکن پولیس محکمے میں ابھی تبادلے باقی ہیں اور کہیں نہ کہیں نتیز کمار کو اس بات کی چنتہ ہے کہ کیسے درست کی جائے اور اسی کو لے کر اب تبادلے بھی ہوں گے جہاں کمجور پڑے گی پولیس وہاں کے کپتان نہ پے جائیں گے نتیز کمار نے صاف لہزے میں کہہ دیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی کتا ہی نہیں برداست کی جائے گی اور ایسے حالات میں نتیز کمار نے یہ سنکیت دے دیئے ہیں ڈی جی پی کو بھی یہ سنکیت دے دیئے ہیں کہ آپ ایکسن لیجئے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں آپ اپنے ایس پیوں سے بہتر کام کرا سکتے ہیں مجھے ریجلٹ چاہیے نتیز کمار نے اس سار طور پر یہ سنکیت دے دیا ہے سمیت اسی کو لے کر لگاتار بیٹھ کو کبھی دور چل رہا ہے اسی کو لے کر جو ایس پی ہیں انہیں انہیں نردیش بھی دیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو گھٹنائے ہوئی ہیں ان پر کروائی ہو اور آگے ایسی گھٹنائے نہ ہو اس کا بھی وہ گارانٹی لیں اس کو لے کر یا ہم ایک بات ایک گھٹنہ کا ادھارن دے تو سمیت جو جمعی میں سکندرہ میں جو مورتی چوری ہوئی ہے وہ کڑوروں کی مورتی ہوئی ہے چوری ہوئی ہے اور ایسے حالات میں آنن پھانن میں نیتیش کمار نے سی بی آئی جانچ کی انسانسہ کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سمیت کی نیتیش کمار کتنے چنتت ہیں اس بات کو لے کر کہ پردیش میں اپراد کی گھٹنائے بڑھ رہی ہیں اور ایسے حالات میں نیتیش کمار امومن اپنے تمام ایجنسیوں پر بسواث کرتے ہیں جانچ میں لیکن انہوں نے جب سی بی آئی کی جانچ کی ہے تو وہ اس بار برداست نہیں کرنے والے ہیں کہ یدی اپراد کی گھٹنائے ہوں گی تو اپراد ہی بک سے بھی جائیں گی بلکل اور کیونکہ آلوچہ کے اسی تاک میں ہے بھی ویپکچ اسی تاک میں ہے بھی کہ دیکھیں صاحب ہم نے جو آشنکائیں ظاہر کی تھی وہ ست ثابت ہوئیں اور ان آشنکاؤں کو خارج کرنے کی کوشش دعویٰ نیتیش کمار کرتے رہے ہیں بزلی کنیکشن یا پھر فرضی شکشکوں پر کارروائی ان کی سرکار کے آتے ہی جو اتنے بڑے فیصلے اور اہم فیصلے ہوئے ہیں اچھے سنکیت دینے والے فیصلے ان فیصلے کو لے کر چرچہ کم ہو سکتی ہے اور کرائم کو لے کر چرچہ زیادہ ہوگی جو سرکار کے لیے اچھا نہیں ہوگا بہتر نہیں ہوگا ان کی ایمیج کے لیے برجم ان فیصلوں کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے اپرات کی بات ہو رہی ہے دیکھئے جو ایمپلیمنٹ ہونے ہیں وہ سرکار میں ہو رہے ہیں یادی ہم بات کرے شراب بندی کی بات کرے سمید تو نیتیز کمار نے آنن پھانن میں اس پار ایکسن لیا ہے ان کے منتری منڈل کے جو منتری ہیں انہوں نے ساپ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ایک تاریخ کے بعد سے شراب صوبے میں نہیں بکیں گی تو یہ ایک بہتر قدم ہے مفت بجلی دینے کی بیواز تھا بجلی کو درست کرنے کی بیواز تھا یہ تمام چیزیں ہیں جو نیتیز کمار کر رہے ہیں لیکن ابھی فی الحال جو اپرات کی گھٹنائیں گھٹی ہیں اس کو لے کر نیتیز کمار چنتت ہیں اس کو لے کر تمام صوبے کے لوگ چنتت ہیں جس طرح سے اپرات کی بردادیں ہو رہی ہیں سسٹم میں کچھ نہ کچھ خامیہ ہوں گی تب ہی اس وجہ سے گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور وہ خامیہ درست کرنے کی ذمہ داری عذیکاریوں پر ہوتی ہے اور اس لیے سنکیت بھی سخت سندیش بھی اس بیان کے ذریعے اسیم صاحب نے دے دیا کہ جو عذیکاری اگر کرائم کنٹرول کرنے میں کوتاہی برت رہے ہیں انہیں بخشانے ہی جائے گا ان کی خلاص کارروائی ہوگی شکریہ پر جب امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس بیان کا اثر اس سنکیت کا اثر دیکھنے کو ملے لیکن جھارکھن میں جھارکھن میں بھی آپرات کی کھٹنائیں بڑھ رہی ہیں رازدانی راچی میں بڑھتے آپرات کو لے کر سرکار نے بھی چنتہ ظاہر کی ہے یہاں بھی سی ایم صاحب نے چنتہ ظاہر کی یہاں تک کہ غصے میں نظر آئے جن سواد کارکرم کے دوران موقع مندری رگورداز پولیس کی کارشویلی کو لے کر کافی ناراض دیکھے سی ایم نے میڈیا ریپورٹس کو سنگیان لیتے ہوئے کہا کہ راچی کے لالپورٹ تھانا پربھاری کے خلاف کاروائی کی جائے دراصل دراصل لالپورٹ تھانا پربھاری پر آروپ ہے کہ ایک لڑکی کی شکایت کے معاملے میں وہ کاروائی کرنے کی جگہ سمجھوتا کرنے کو لے کر دبابنا رہے تھے سمجھوتا کرنے کی کبر میں چاہ رہا ہے یہ ایکسن ہے نا صحیح کرنے کی وہ ایک لڑکی پر چاہ کہ پڑھنی چاہ رہا ہے وہ سن ایکسن کرنے کی وہ تا کبر میں چاہ رہا ہے منیش مہتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش سی ایم کا یہ غصہ چہرے پر صاف شکن بھی ہے صاف طور پر جلک رہا ہے اور چہرے پر وہ تناؤ بھی ہے اور ناراضگی بھی ہے یعنی سی ایم رگورداز بھی سمجھ رہے ہیں کہ جو راجدانی رانچی میں خاص طور پر اپراد کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں بھلے ہی پولس کی میٹنگ ہوئی ڈی جی پی صاحب نے میٹنگ بھی لی وہاں پر لیکن اثر زیادہ نظر نہیں آیا اس غصے کے بعد اس ناراضگی کے بعد کچھ اثر ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کیا پولس محکمے میں کچھ خلبلی اس غصے کے بعد اب بلکل سمیت اس غصے کے بعد خلبلی دیکھنے کو ملی ہے پروجیکٹ بھون میں جب گری بیباہ کی سمیتشہ بیٹھے کھوڑی تھی تمام آلہ ادھیکاری موجود تھے اس وقت بھی سی ایم نے ان مدوں کو لے کر کے صاف طور پر ادھیکاریوں کو چیتاونی دی کی ویوستہ میں جلد سے جلد صدھار لائے اور عام لوگوں کی بھیتر ایک بھروسہ سرکار کو لے کر کے ہو کہ جھارکن میں ایک عام آدمی بھی سرکشت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے رازانی راجچی ہو یا پھر سوبے کا دوسرا حصہ تمام جگہ کرائیم کے گراف میں جس طریقے سے تیزی سے کرائیم بڑھا ہے اس کو لے کر سرکار بھی کافی چنتی تھے آج کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس جن سواد کارکرم کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے تیور کیا تھے اور جب گری بیباہ کے سمیتشہ بیٹھک ہوئی اس وقت بھی سی ایم نے ایک ڈیڈلائن پوچھا ہے آلہ ادھکاریوں سے کہ آپ ایک ڈیڈلائن بتائیے کہ کب تک آپ کرائیم پر کنٹرول کر پائیں گے اس کا کوئی ٹھوز جواب ادھکاریوں کو پاس نہیں تھا لیکن بیٹھک کے بعد جب ڈی جی صاحب سے ہم نے اس بارے میں بات کی تو ان کا صاف کہنا تھا کہ ہم راچی میں بڑے پیمانے پر سی سی ٹی ویز لگانے جا رہے ہیں اور اس سے بڑے پیمانے پر کرائیم کو ہم کنٹرول کر پائیں گے لیکن اس کی ڈیڈلائن کیا ہوگی یہ ابھی تیہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سی ایم کے گسوک کو لے کر کے خلبلی ہے پولیس محکمے میں لیکن اس کا کارٹ بھی ادھکاریوں نے گھوج نکالا پولیس کے بڑے ادھکاری بنیش میرے خیال سے ان مددوں سے بھاگنے کی کوشش میں تو نہیں ہے کیونکہ جو مددہ سی ایم صاحب نے اٹھایا ہے ایک تھانے دار کی بانگی دے کر کیا ہم یہاں کوپروبائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کی شکایت سننے کے لیے ایکشن لینے کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پولیس کے ادھکاری تھانے دار لیول کے ادھکاری ایکشن نہیں لے رہے ہیں بھلے ہی ڈی جی پی صاحب کہہ رہے ہو یا ایس پی صاحب کہہ رہے ہو میٹنگ ہو رہی ہو لیکن نیچے کی لیول پر ایکشن نہیں ہو رہا ہے لوگ شکایت کرنے جا رہے ہیں سنی نہیں جا رہی یہ بات سی ایم صاحب تک یہ بات پہنچی ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آرس دے دو اتنا بڑا بیان اتنی بڑی چھتاو نہیں بلکل سمیت اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک دو مہنے کی بھیتر میں سی ایم نے دو تین چیزوں کو لے کر کے پوائنٹ کیا ہے پولیس محکمے کو پہلا انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس سے پہلے کہ جو پولیس کے جو ادھکاری ہیں جو تھانیدار ہیں وہ بڑے پیمانے پر زمین کی دلالی میں انوالڈ ہیں اور یہ بند ہونا چاہیے تو یعنی ایک طرح سے آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایک کمنٹ ہے مکمنٹری کے طرف سے اور جس طریقے سے راجدھانی رانچی میں کرائیم کا گراف بڑھا ہے یا دوسرے حصوں میں زمین کی جو دلالی چل رہی ہے جو زمین کا جو کھیل چل رہا ہے اس کو ایک بہت بڑا کاران مانا جا رہا ہے اور جس طریقے سے مکمنٹری نے خود پوائنٹ کیا کہ پولیس کے ادھکاری ہے وہ اس پورے کھیل کو چلا رہے ہیں تو اس کے بعد کئی اور سوال کھڑے ہوئے دوسری جو چیزیں دیکھنے کو ملی جس کو لے کر سی ایم نے ایک دم سٹرکٹ ایکشن دیا وہ یہ کی جو کوئلے کی تسکری جھارکن میں چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ پولیس کے لوگ انوالڈ ہیں اس کو بند کیا جانا چاہیے اور اس کو لے کر انہوں نے سٹرکٹ ایکشن دیا یہاں پر جس طریقے سے گصہ کا اثر کتنا ہوتا حالا کہ ہم چاہیں گے ایک بار پھر سے وہ دکھائیں بیان سی ایم نتیش کمار بیان سی ایم رگوارداز کا وہ بیان ہم کہیں یا پھر وہ چیتاونی ایک ناراضگی گصہ سی ایم رگوارداز کا جھارکن میں بڑھتے کرائیم کو لے کر اور پولیس کی کارشریلی کو لے کر آپ کا شکریہ منیش ہم چاہیں گے اپنے درشکوں کو بیان ایک بار پھر سے سنواتے ہیں اور اب بات کسانوں کے ڈبل ٹربل کی بیار میں سال اوسط سے ستائیس فرزدی کم بارش ہوئی کم بارش کے کارن خریف کی فصل بری طرح سے پربابت ہوئی ہے اب کھیتوں میں نمی نہیں ہونے کے کارن ربی کی بواہی پر اثر پڑا ہے سوکھے کے کارن کسانوں کو زیادہ نقصان نہ ہو اس کے لئے سرکار کی اور سے ڈیزل پر انودان دیا جا رہا ہے لیکن کئی جگہوں پر ذمہ دار عدیقانوی کی لاپرواہی کے کارن اب تک ڈیزل انودان کی راشوی نہیں مل پائی ہے جس سے کسان پریشان ہے کسانوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں دھان کی فسل چوپٹ ہو گئی لاغت بھی وصولنا مشکل ہو رہا ہے ایسے میں آس سرکار سے تھی سرکار نے کسانوں کے حیث میں ڈیزل انودان کی گھوشنا کر دی لیکن گھوشنا کے بعد پٹنا سے سٹے فتوہ پرخند میں کسانوں کو ڈیزل انودان کا ایک بھی پیسا نہیں ملا دھان کی فسل کے لیے ڈیزل انودان کی تہ سرکار کسانوں کو پرتی ایک پندرہ سو روپے دیتی یہ راشی 3300 روپے کے پانچ کشتوں میں ملتی لیکن پٹنا کے فتوہ پرخند کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس سال کی چھوڑی پچھلے سال کی راشی بھی اب تک نہیں ملی کسان لوگ آتے ہیں ہم لوگ بیو ساحب کے لگتار سمپرگ میں رہتے ہیں مار آج تک نہ ڈیزل انودان ملا ہے نہ فسل چھتی کہ آج تک 50% سے جاری کسان کو بکھایا جو کس سالوں برسوں بیت چکا ہے کسان عدھکاری پر لاپروہی کاروں پرگا رہے تو وہیں آدھکاریوں کی دلیل کچھ اور ہی اگر ڈیزل انودان کی راشی سمیں پر مل جاتی تو کافی حد تک خریف سیزن میں ہوئے فسل نقصان کی بھرپائی ربی کی فسل سے ہو جاتی لیکن آدھکاریوں کے سست روی کے کار ربی فسل پر بھی سنکٹ کے بادل من رہے پر بیہار میں کسان موسم اور سسٹم کی دوہری مار کیسے جھل رہے ہیں اس کی ایک اور بانگی آپ ساسرام سے ہمارے سموادات آمرجید کمار کی اسکلوسیف ریپورٹ میں دیکھئے بیہار میں دھان کا کٹورا کے نام سے مشہور روحطاز زلہ کے کسان پریشان ہے پٹوان کی ابحاؤ میں اس بار دھان کے اچھی پیداوار نہیں ہوئی اب کسان کو گیہوں کی بوائی کے لئے خاد نہیں مل رہا ہے روحطاز زلے میں سال ایک لاکھ چالیس ہزار ہیکٹیئر زمین پر گیوں بوائی کے الکش رکھا گیا ہے اس کے لئے چالیس ہزار میٹرک ٹن یوریا کی ضرورت ہوگی لیکن زلے میں اب تک ماتر دس ہزار آٹھ سو میٹرک ٹن یوریا کی یا پورتی ہوئی ہے خاد کی کمی کے کارن اس کی کالا بازار ہی تیز ہو گئی ہے ویڈیا پڑھائی پڑھائی کھتی کو اپنا پیش بنایا موسی موسیقی 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 انگریزی میں فرراتے دار بات کر رہے ہیں یہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ادھکاری نہیں بلکہ ایک کسان ہے کٹیہار زلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں پھلکہ کے رہنے والے امیت کمار نے ماسٹر اینڈ بزنس ایڈمیسٹریشن یعنی ایم بی اے کے ڈگری حاصل کی ہے پڑھائی کے بعد ممبئی میں نوکری مل گئی ویتن بھی آٹھ لاکھ روپے سا لانا لیکن کھیتی سے ان کا لگاو ایسا کہ موٹی تنخواہ کی نوکری چھوڑ اپنے گاؤں چلے آئے اور جھٹ گئے کھیتی میں کہ یہ نوکری کر کے جو ہٹ کرتا تھا کہ ہم اچھی خاصی پیسے تو آن کر رہے ہیں بٹ ہم نیچر کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں ابھی گلوبل وارمنگ آپ دیکھ لو کتنی بوری طریقے سے پورے ورلڈ کو برباد کیے جا رہا ہے تو اسے کلین کرنا ہے تو کھیتی بہتر جریہ ہے اور اسے اچھی کمائی بھی ہو رہی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کھیتی جو اگر کریں اچھے انت طریقے سے کریں تو پیسے بھی اچھے اورن ہوتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اچھے شکچہ اور اچھے نوکری کے بعد انہوں نے کھیتی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تو آپ کو بتا دیں کہ امیت کمار کھیتی کو اپنا کر بہت خوش ہیں اس سے ان کو اچھے آمدنی بھی ہو رہی ہے میں یہاں کافی خوش ہوں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے گاؤں کے لئے اپنے سماج کے لئے اپنے راجی کے لئے کچھ کر رہا ہوں یہاں کے لوگوں کو یوہا کو میں باہر جانے سے روک رہا ہوں تو مجھے اس کی جورت بھی نہیں ہے میں یہاں کافی خوش ہوں امیت کی محنت کا نتیجہ ہے کہ کھیتوں میں اوشدیے پودھے کیلا ٹماٹر اور ہلدی کی فصل لہلاہا رہی ہیں گاؤں کے چھوٹے کسان بھی امیت سے سبق لے کر کھیتی کر رہے ہیں اور منافع بھی کما رہے ہیں آوے چھے دیکھے چھے سلے چھے کہے چھے خسال چھے آدم خوب بڑھیاں کھیتی سے امیت کا جڑاؤ انہیں یہاں کھینچ لائیا اور اوچھ شکچہ نے انہیں اس میں کامیابی دلائی امیت کو اب تک کھیتی کے لیے کئی پوراسکار مل چکے ہیں زلے کے کرشپتادیگاری کہتے ہیں کہ امیت سے سیکھ لے کر کئی اور لوگ بھی کھیتی سے جڑیں گے چھتر میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں جو ان کے کھٹیہار جیلا کے لیے انہیں جو ہمارے کسان ہیں چاہے وہ امیت کیے ہو ارثوان نہ کیے ہو لیکن ان کے لیے پریونہ سوتکا بھی کام کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ نشیت روپ سے انہیں لوگوں کو پریونہ دیتے رہے ہیں ایک وقت تھا کھیتی سب سے اتن پیشہ مانا جاتا تھا لیکن سرکار کی خلط نیتیوں کے کار کھیتی سے لوگوں کا موہ بھانگ ہونے لگا اب لوگ کھیتی کو گھاٹے کا سوادہ مانتے ہیں لیکن امیت جیسے لوگوں کا کھیتی سے جڑنا اس پیشے کے لیے کسی وردان سے کم نہیں راجی ورنجان زی میڈیا کٹیار اور فیلال اس خاص پیش کشن بس اتنا ہی موسیقی